ہالیلویہ پریسے لارڈ پروپ کو دھنیواز شما چاہیں گے تھوڑا لیٹ آنے کے لیے ہالیلویہ پریسے لارڈ اور آج سیدھے بچھن میں چلیں گے پہلے پراتھ نہ کریں گے اس کے بعد سیدھے بچھن میں چلیں گے پریسے لارڈ سروش اکتیمان پیتہ پرمیشن آپ کو دھنیواز دیتے ہیں پروپ جی سندر سمیہ کے لیے سندر سنگتی کے لیے آپ کے پریم کے لیے آپ کی دیار آپ کی کرونا کے لیے فضا ان کے آپ نے سمال کے رکھا ہے پروپ جی ہم پاپیوں پر تو دیا کرتا ہے پروپ اس کے لیے دھنیواز دیتے ہیں پروپ ہم تو کسی قابل نہیں پر بھی آپ نے ہم پر دیا کی اس کے لیے دھنیواز دیتے ہیں پروپ پراتھ نہ کرتے ہیں جتنے بھی ہمارے پیارے بھائی بین آن لائن ہیں اور جو آف لائن اسے دیکھیں گے پروپ آپ کے ہاتھوں میں ہر ایک کے جیون کو سوپکے پروپ آپ ساہتہ کیجئے مدد کیجئے خدا انوشہ دھنیواز دیتے ہیں کہ پروپ ہمارے کو تمہیں ایک اب سر دیا ایک سال ہمارے کو دیا پروپ جی کہ ہم اپنی شادی کی سالگرہ کو منا سکے ہیں خدا ون اور خدا ون مجھے اور میری پتنی میسیس چپنم ڈیویٹ کو پروپ اٹھائیس سال کمپیٹ کرائے پتہ پرمیشن اس کے لیے آپ کا دھنیواز دیتے ہیں پروپ اور اب ہم انتیس میں برش میں پرویش کر سکے اس کے لیے دھنیواز پرمیشن آپ کی پستتی آپ کا پیار آپ کی دے آپ کی کرنا ہمارے ساتھ ساری باتوں کے لیے پتہ دھنیواز دیتے ہیں ویشواز کے ساتھ پتہ جی کے سموں کی شجعہ کے نام سے پہتاتمہ کی اقوائین اس پہتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین حالیلویہ پریز دلورڈ فرمیشن کو دھنیواز دیتے ہیں حالیلویہ اور میرے ساتھ پڑھنے کے لیے نکالیں گے عبرانیو کی پستک اس کا پانچ ادیائے اور اس کے بارہ پر میں عبرانیو اس کا پانچ ادیائے اور بارہ پر سمیہ کے بچار سے تمہیں گروہ ہو جانا چاہیے تھا حالیلویہ سمیہ کے انسار تمہیں گروہ ہو جانا چاہیے تھا تو بھی کیا یہ اوشک ہے کہ کوئی تمہیں پرمیشن کے وچنوں کی آدھی شکشہ پھر سے سکھائے حالیلویہ اور ایسے ہی ہو گئے اور ایسے ہو گئے ہو کہ تمہیں ان کے بدلے اب تک دودھ چاہیے پرمیشن کا دنماد ہو پرمیشن مجھے اور آپ کو بہت سیجوں کو بہت چیزوں کو میرے پریو سمجھاتا ہے اور سمیہ کے بچار سے مجھے اور آپ کو گروہ ہونا چاہیے آج جس کی بھی عمر پیدا ہوا اور پیدا ہونے کے بعد دس سال بیس سال پندہ سال دس سال بیس سال تیس سال چالیس سال پچاس سال ساٹھ سال ستر سال اور ہسی سال بھی ہو گئے لیکن آج بھی میں اور آپ پرمیشن کے بچن کو نہیں جانتے میرے پریو آج بھی میں اور آپ پرمیشن کے بچن کو نہیں پہچانتے پرمیشن کی بانی کو ہم نہیں جانتے میرے پریو سمیہ کے وچار سے مجھے اور آپ کو کیا ہو جانا چاہیے تھا سمیہ کے انسار مجھے اور آپ کو اب تک پرمیشن کے بچنوں میں کیا ہونا چاہیے تھا گروہ ہو جانا چاہیے تھا کہتا میرے پریو میرے عزیزوں پرمیشن سے اور آپ سے بات کرتا ہے ہم اتنے سالوں سے پرمیشن کے دعویشن کے دورا بچن کو سن رہے ہیں آپ پویت رہیکل میں جا رہے ہیں اور کئی چیزوں کو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد بھی آج بھی جب بچن پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ کوئی مجھے اور آپ کو کیا کرے بچن کو سمجھائے ہالیلویہ بچن کو سمجھائے بچن کو بتائے تاکہ ہم ان باتوں کو سیکھ سکے پریزالورڈ پرمیشن کا دنیوا دو وہ کہتا ہے کہ آج تو تمہیں کیا ہونا چاہیے ہو جانا چاہیے تھا آج مجھے اور آپ کو گروہ ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج بھی ہم سوچتے ہیں ارے پربو کے داس کے پاس جائیں گے پربو کے سیف کو ہم پاس جائیں گے ارے پلیز ہم کو بتائیے اس کا کیا عرص ہے اس کا کیا مطلب ہے ارے ہمیں تو یہ پاک محلوم ہی نہیں تھی اور جبکہ خدا کا کلام کہتا ہے کہ یہ اس سمجھ کے انصار مجھے اور آپ کو جو کوئی ستر سال کے اسی سال کے نمبے سال کے اور مسیح میں ہونے کے باوجود بھی آج تک میں اور آپ پرمیشن کے بچن کو جان نہیں پائے پرمیشن محصر آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے جان نہیں پائے پرمیشن کی کیا کیا اچھا ہے میرے اور آپ کے جیون سے میں اور آپ جان نہیں پائے پریز دلوڑی سال سیسٹر جائم سی کی اور میں اور آپ گروہ جانے چاہیے تھے لیکن آج بھی میں اور آپ پرمیشن کے داسوں سے پوچھ رہے ہیں میں اور آپ آج کتابوں میں سے پڑھ رہے ہیں میں اور آپ سائٹ بکس میں سے پڑھ رہے ہیں کہ پربو پربو ہمیں بتا دے کہ کیا ہوگا لیکن میرے پریو خدا کہتا ہے کہ سمیں کے انصار مجھے اور آپ کو کیا ہو رہا چاہیے تھا ہنڈیٹ پرسنٹ گروہ جانا چاہیے تھا میں اور آپ دوسروں کو شکشہ دیں دوسروں کو خدا کے بارے بارے میں بتائیں خدا کی خدا کی وانی کو ہم دوسرے لوگوں کو بتا سکیں لیکن میرے پریو آج بھی میں اور آپ ایک ہی لائن کا رٹہ مار رہے ہیں وہ کیا رٹہ ہے کہ ارے مجھے نہیں معلوم مجھے نہیں معلوم پربو کی کیا بات ہے یہ پربو کیا کہنا چاہتا لیکن نہیں میرے پریو پریز دلورٹ سسٹر رنگو سسٹر جہ مسیح کی پربو آپ کو عاشیز دے اور میرے پریو خدا کا وچن کہتا کہ ابھی تم کو گروہ ہو جانا چاہیے تھا آج بھی میں اور آپ مسیح گانے تو گاتے ہیں مسیح گانے کو گا رہے ہیں اتنے سال تھے لیکن آج تک مجھے اور آپ کو ان گانوں کا ارث نہیں معلوم خدا مجھ سے اور آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے نہیں معلوم اور ہم کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے کہ تمہیں گرو ہو جانا چاہیے تھا تو بھی کیا یہ آوش ہے کہ کوئی تمہیں پرمیشن کے بچنوں کی شکشہ دے اور خدا کا کلام کہہ رہا ہے تمہیں تو گرو ہو جانا چاہیے تھا لیکن آج تک تم کہہ رہے ہو کہ پاسٹر پائی صاحب آپ بتا دیجئے پاسٹر جی آپ بتا دیجئے پرمیشن کے اور سبقوں سے کہتے ہیں کیونکہ میں اور آپ خدا کے بچن کو نہیں پڑھتے میں اور آپ خدا کی ان باتوں کو پڑھنا پسند نہیں کرتے ہم تو فلمی میکزن ٹی وی میں دیکھنا سمچ سمچار دیکھنا تمام دنیا کی الٹی سیدھی باتوں کو ہم دیکھنا پسند کرتے ہیں اور ہم اگر کوئی غلط بات ہو تو ہم ترند اس بات کو جان جاتے ہیں ارے یہ تو بہت صحیح بات ہے یہ تو بہت ویسی بات ہے لیکن جب پرمیشن کے بچن کی بات آتی ہے تو کیوں میں اور آپ اس بات کو کہتے ہیں کہ ارے ہمیں تو خدا کا بچن پتہ پتہ ہی نہیں ہے کیا کیا لکھا ہے اس میں کیونکہ میں اور آپ خدا کے بچنوں پر من نہیں لگاتے خدا کے بچنوں کو ہم سیکھنا نہیں چاہتے خدا سے بات نہیں کرتے خدا سے یہ نہیں کہتے پربو تیرے بچن کی گہرائی کو میں جاننا چاہتا ہوں تیرے بچن پر میں چلنا چاہتا ہوں میرے پریوں میرے عزیزوں خدا آپ کو برکت دے گا خدا آپ کو سمجھ دے گا خدا آپ کو چان کھاری دے گا حلیلویہ لیکن آج بھی مجھے اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ پرمیشن کے بچنوں کی عادی شکشہ کو کوئی مجھے اور آپ کو سکھائے حلیلویہ آج بھی پربو کے ایسے سیوک اور سیوکہ ہیں جو وہ بھی انبیگیا ہے کچھ کچھ باتوں کو اپنے من سے کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میرے پریوں من سے کچھ بھی نہیں کہنا جب تک پرمیشن کی بانی پرمیشن کی باتیں پرمیشن مجھے اور آپ کو جب تک کہیں نہ سمجھائے تب تک مجھے اور آپ کو کوئی بھی باتوں کو ایسا لوگوں کو نہیں سمجھانا حلیلویہ صرف لوگوں کو جو شک پرمیشن چاہتا ہوں اس بات کو ہمیں بتانا چاہیے اور ایسے ہو گئے ہیں اور ہماری ایسی عادت ہو گئی دیکھا رہا جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے پریز دلال چھوٹا جب بچہ ہوتا ہے تو وہ چھوٹا بچہ وہ چھوٹا بچہ اس کو ہم روٹی نہیں دیتے اس کو ہم دلیا نہیں دیتے ہم اس کو ملائم ملائم چیز دیتے ہیں دودھ میں دودھ دیتے ہیں اس کو اور دلیا بھی ایسا دیتے ہیں جو کہ بلکل ملائم ہو تاکہ وہ بلکل اس کو سک کر سکے اسے کھا سکے اسے چھوٹا سکے پریز دلال ہالیلویہ آج میری اور آپ کی یہی استطیقی جو ستر سال کے اسی سال کے آج بھی انٹرنیٹ سے سیکھ رہے ہیں بائبل بائبل کی جگہ انہیں کتابوں سے سیکھ رہے ہیں کیوں سیکھ رہے ہیں کبھی پرمیشر کے چڑھنوں میں آکے پرمیشر سے بات کی کہ خدا تو مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے خدا تیری وانی کیا ہے جو انٹرنیٹ اور انہیں چیزوں کو انہیں کتابوں کو اگر آپ پڑھتے ہیں تو میرے پریو جان لیجئے چونکہ آپ اپنے ان ویچاروں کو جو پرمیشر آپ سے کہہ رہا ہے ان ویچاروں میں آپ سمجھنے اتنی ہوتے یہ انٹرنیٹ سے دیکھا گیا یہ کتابوں سے پڑھا گیا یا کسی انہیں چیزوں سے پڑھا گیا وہ دوسرے لوگوں کے ویچار ہیں میرے پریو وہ پرمیشر کے ویچار نہیں ہیں پرمیشر کہہ رہا تو تمہیں گروہ ہو جانا چاہیے تھا تمہیں تو ٹھوز ٹھوٹ تمہیں تو ٹھوز آہر کھانا چاہیے تھا لیکن میں اور آپ آج تک دودھ پی رہے ہیں میں اور آپ آج تک دودھ پی رہے ہیں کے ساتھ جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا لیکویٹ پیا ان کا اور پی کے ختم اندر چلا کے ڈریکٹ چوانے کی ضرورت نہیں ہے آج میں اور آپ کی استطیق میرے اور آپ کی استطیق بھی میرے پریو یہ ہی ہے کہ میں اور آپ خدا کے باتوں پر نہیں چل رہے خدا کی ان باتوں کو نہیں پچان رہے اور میں اور آپ آج دودھ پینا چاہتے یعنی کوئی مجھے سمجھا دے کوئی مجھے بتا دے تو میں ٹھیک نہیں میرے پریو ایسا نہیں ہو سکتا پر میشور چاہتا ہے کہ آپ اس کوئی وڑی کو اپنے کان سے سنیں اور اپنے مک سے کہیں آج بھی میں اور آپ ایسی چیزوں کا سہارا لے رہے جن چیزوں کا مجھے اور آپ کو سہارا نہیں لینا ہے ہالیلویہ پریز دہ لڑ پریز دہ لڑ بھی یہ بہیا پریز دہ دہ لڑ کبھو آپ کو آشی سے ہالیلویہ اور میرے پریوں میرے عزیزوں وہ کہہ رہا ہے ہے اپرانیوں کے مستقہ پانچ ادیاد تیرا پت کے ذائع اپرانیوں پانچ تیرا کیا کہہ رہا ہے کیونکہ تم دودھ پینے والے بچوں کو تو دھرم کے بچن کی پہچان نہیں ہوتی ہالیلویہ کیونکہ وہ تو بچہ ہے ہالیلویہ بچہ ہے لیکن میری عمر ساٹھ سال ستر سال ہسی سال نمپے سال ہو گئی آج تک کہہ رہے ہیں کیا رہے پربو تو مجھے مجھے معلوم نہیں کہ اب بائبل میں کیا لکھا ہے اولٹی سیدھی باتوں کو تو ہم جلدی سیکھ جاتے ہیں کیوں نہیں پربو کے بچن کو ہم سیکھ پھا رہے ہیں ہبرانیوں کی پستہ کو اس کا چھے ادیائی کہتا ہے چھے ادیائی اور ایک پت کہتا ہے اس لیے آؤ مسیح کی شکشہ کی آرم کی باتوں کو چھوڑ کر ہم صدتہ کی اور بڑھتے جائیں اور مرے ہوئے کاموں سے من پھرا کر بھرمشور شواس کریں میرے پریوں میرے عزیزوں آج میری اور آپ کی حالت یہ ہے کہ ہم جو خدا کی بیسک چیزیں ہیں خدا کی بیسک چیزیں ہیں بیسک باتیں ان کو ہم چھوڑ دیتے ہمیں اب کیا کرنا ہے ہم کو صدتہ کی اور چڑھنا ہے یعنی پروییشو مسیح کہتے ہیں تم پویتر بنو کیونکہ تمہارا بنانے والا بھی پویتر ہے پریز دلوڑ کیا ہم پویترتہ کی اور بڑھ رہے ہیں کیا ہم صدتہ کی اور بڑھ رہے ہیں جو ہمارے گندے کام ہیں برے کام بیوچار گالی دینا جگڑے کرانا یہ کرنا وہ کرنا بری باتوں کو بولنا میرے پریوں ان مرے ہوئے کاموں سے من پھرا کر من پھرا کر میرے پریوں پرمیشور شواس کرنے آج تک میں اور آپ پرمیشور شواس سے نہیں کر پائیں پرمیشور کی باتوں پر نہیں چل پائیں چونکہ میں اور آپ جیویت بچھن کو جیویت کلام کو نہیں پڑتے ہالیلویا وہ کہہ رہا پہلا پترس اس کا دو عدیائے دو پت میں کہتا ہے نئے جن میں ہوئے بچوں کی نائی نرمل نرمل آتمک دودھ کی لالسہ کرو حالیلویا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو نہیں معلوم کہ مجھے کون سا دودھ یہ ہے لیکن ہم اسے نرمل بچے کو بہت ماں کا دودھ سب سے بڑیا دودھ ہوتا ہے میرے پیو ماں کا دودھ سب سے بڑیا دودھ ہوتا ہے اسی کو میں اور آپ کیا کرتے ہیں پھلاتے ہیں اپنے بچوں کو اور وہ کہہ رہا ہے نئے جن میں ہوئے بچوں کی نائی نرمل 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 آتمک دودھ کی لالسہ کرو جو شد وچن ہے شد پرمیشور کا گیان ہے اس کے انساء اس کی لالسہ کرو کہ یہ پربو کا داد یہ پربو کی داسی یا پربو تو مجھے بتا پربو تو مجھے بتا کہ میں میں اس آتمک دودھ کو پینا چاہتا ہوں ہالیلویا تاکہ اس کے دوارہ ادھار پانے کے لئے پڑھتے جائیں پربو یشو مسیح کے دوارہ مجھے اور آپ کو کیا مل سکے ادھار مل سکے ہالیلویا پرمیشہ کا دنواد ہوں میرے پیو ہالیلویا پہلا قرآن تیو اس کا تین ادھیا ہے اور اس کا ایک پد اور ایک سے تین پد کیا کہتا ہے ہے بھائیوں میں تم سے اس ریتی سے بنتی کر سے باتیں کر رہا ہوں سوری وہ کہہ رہا ہے کہ ہے بھائیوں میں تم سے اس ریتی سے باتیں نہ کر سکا جیسے آتمک لوگوں سے ہالیلویا پولوس کہہ رہے ہیں میں تم سے اس پرکار سے باتیں نہیں کر پڑا جیسے آتمک لوگوں سے کرتا ہوں پرنتو جیسے شارنک لوگوں سے اور ان سے جو مسیح میں بالک ہے وہ کہہ رہے ہیں پولوس کہہ رہے ہیں جیسے میں آتمک لوگوں سے بات آتمک لوگوں سے ہم کیسے بات کرتے ہیں آتمکتہ کی بات کرتے ہیں اور بڑی گہری باتیں کرتے ہیں پرمیشر کے میرے وچن کو آپ اس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے باتتے ہیں میرے پریو جیسے کی وچن وہ بیکتی سما سکتا ہے کیونکہ وہ آتمک بیکتی ہے اور وچن کو جانتا ہے پریز ڈالورڈ لیکن کہہ رہا ہے وہ میں تم سے اس لیے آتمک سے باتیں نہیں کر سکا کیونکہ تم میں آتمکتہ کی باتیں نہیں ہیں تمہیں پرمو کے وچن کا گیان نہیں ہے تمہیں پرمو کی باتوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ پرمو مجھ سے اور تم سے کیا کہنا چاہتا ہے پریز ڈالورڈ ہالیلویا پرمیشہ کا دنے وادو میں تو وہ کہہ رہا پرندو جیسے شارک لوگوں سے یعنی کہ ایسے شارک لوگوں سے جو لوگ کیسے ہیں جو لوگ جو ہیں پرمو کے وچن پر گیان نہیں رکھتے پرمو کی باتوں کا نہیں جاتے اور ان سے جو مسیح میں بالک ہے یعنی کہ وہ لوگ پریز ڈالورڈ روچیتہ سسٹر جہ مسیح کی پریز ڈالورڈ ایسے لوگ ہیں کیسے لوگ ہیں جو مسیح میں بالک ہیں یعنی ان کے پاس پرمیشہ مسیح کا جو بچن ہے پرمیشہ پتہ کا جو بچن ہے اس کی سمجھ ہی نہیں ہے ایسے میں بات کرتا ہوں وہ کہنا بچے جو جو لوگ بچوں کے سمانے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ہم لوگ کیا کرتے ہیں اللہ 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 تو جو 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 اسے پیار سے ایسی جیسے وہ بات کرتا ہوں مسیح میں جیسے جو بالک ہے انہی سے بات کرتا ہے دیکھا نا ہمارے گھر میں جب چھوٹے بچے ہوتے ہیں پیدا تو ہم بڑے بڑے کیا بن جاتے ہیں ہم بڑے بڑے بھی توتلے بن جاتے ہیں ہم بڑے بڑے لوگ بھی کیا کردیں اللہ 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 یہ شائع نبی کی پوستہ کو اس کا اٹھائی سدھیا ہے نوپت کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے وہ کس کو گیان سے کھائے گا اور کس کو اپنے سمچار کا عارت سمجھائے گا کیا ان کو جو دو چھڑائے ہوئے ہوئے اور ستن سے الگائے ہوئے ہیں کیونکہ آگیا پر آگیا اور آگیا پر آگیا ہے کون گھن سکھائے گا اور کس کو اپنے سمچار کا عارت سمجھائے گا کیونکہ سارے ہی لوگ جو ہے بچن سے انبک یہ ہے سارے ہی لوگ ابھی بچن کو جانی رہی شائع نبی کی پوستہ میں یہ دیا گیا کیا ان کو جو دو چھڑائے ہوئے ہیں یعنی کہ جو جو پرمیشن میں لائے گئے لوگ ہیں وہ میرے پریو جو اسطن سے الگ کیے گئے یعنی کہ ان کو وہ آتمک دودھ جو ملنا چاہیے اس سے وہ الگ ہیں کیونکہ آگیا پر آگیا بہت سی آگیا ہے پرمیشن کے ہم پرانے نیم میں یہ شائع نبی پوستہ میں بات کر رہے ہیں تو ہم دیکھ سکتے ہیں میرے پریو کی وہ آگیا پر آگیا آگیا بہت سی پرمیشن کے آگیاں ہی تھی حالیلویہ بہت سے نیم تھے اب تو نئے نیم میں جا کر تو میرے پریو آگیا نہیں ہے پریز دلور روچیتہ سسٹر دلور روچیتہ سسٹر میں بلکل آپ کے لئے پراتنہ کروں گا اور ڈیلی ہم آپ کے لئے پراتنہ کریں گے پریز دلور روچیتہ سسٹر میں ضرور پراتنہ کیجئے کیونکہ ہم لوگوں کو بھی پراتنہ کی اتنی ہی آوشکتہ ہے جتنی آپ کو پریز دلور کیونکہ کوئی ویقتی ایسا نہیں جو پرمیشن سے الگ رہ کے کچھ کام کر سکے تیتوز کے پستک پرانے نیمہ تیتوز کے پستک سوری تیتوز کے پستک کہتے ہیں دو دو ادھیائے تیتوز دو ادھیائے اس کا تین اور چار پت کیا کہتا ہے کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے اس پرکار بوڑی استریوں کا چال چلے چال چلن پویتر لوگوں کا ساہو ہالیلویا بہنوں کے لئے کہہ رہا ہے پر میں شرکہ بچان تیتوز کی کتاب میں بوڑی استریوں ہیں وہ سینئر ہیں ان کو کیسا ہونا چاہیے ان کا چال چلن پویتر ہونا چاہیے یہ نہیں کہ کوئی بات اس سے کہیں پھر اس سے کہیں ادھر کیوں ادھر باتیں کرنا جھگڑا کرنا اور لوگوں پر طرح ترے گی باتیں بنانا کیسے جیون ہونا چاہیے بوڑی استریوں کا پویتر جیون ہونا چاہیے پرویز دلوٹ ہالیلویا پویت لوگوں کا ساہو اور وہ کہتا ہے دوش لگانے والی اور ایسا نہ ہو کہ وہ دوسری بہنوں پر دوسرے بھائیوں پر کیا کریں دوش لگائیں ان کو برا بھلک ہیں اور آج ہم دیکھ رہے ہیں پی اکڑ نہیں ہونی چاہیے پی اکڑ نہیں اور اچھی باتیں سکھانے والی ہو آج میں ابھی دلی شہر میں ہوں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں بہت سے استرییاں جو ہیں بہت سے بہنیں جو ہیں چھوٹی لڑکیاں جو ہیں وہ سگرنٹ پی رہی ہیں اور بڑا دھوہاں بڑے شورت جو سوڑاتی ہے اور ان کو یہ شوق ہے کہ وہ ساری بیڑی کہہ رہا ہوں میں سگرنٹ پیتی ہیں اور طریقے 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 کی سگرنٹ پی رہی شراب پی رہی کیا دکھانے کا پرمیشن کا وچن گرہ کے بڑی اس طریقے کو کیسی ہونے چاہیے دوشنل لگانے والی دوشنل لگانے والی ہوں اور کیسی ہوں پیکڑ نہیں ہونے چاہیے اور اچھی باتوں کو سکھانے والی ہوں اور یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں بڑے بڑے شہروں میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ سگرنٹ پینے والی اور شراب پینے والی ہکہ پینے والی پریز دو لڑڈ کئی ایسے اسطانوں کے ایسے بہنیں ہیں ایسی بیٹیاں ہیں ایسی لڑکیاں ہیں جو کہ وہ یہ کام کر رہی ہیں وہ گرہ کرنی ہونے چاہیے اور اچھی باتیں سکھانے میں یہاں بچن میں دیا ہے بڑی اسٹریوں کے لیکن یہاں پر میں ایک بات اور کہتا ہوں کہ بڑی اسٹریوں کے سوہ ساتھ جوان اسٹریوں کے لیے وہ پورا نیم ہے پریز دو لڑڈ پر میں شکر دھنے بات ہو اور پہلا پتر اس کا ایک پہلا پتر اس کا چار ادھیا ہے گیرہ پت کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ دی کوئی بولے ہالیلویہ یدی کوئی بولے تو ایسا بولے کیسا بولے بری بری باتیں بولے گندی باتیں بولے گالی دینا بولے نہیں 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 میرے پریو وہ کہہ رہا ہے یدی کوئی بولے تو ایسا بولے مانو پرمیشور کا وچن ہو ہالیلویہ پرمیشور کی باتوں کو سمجھائیں پرمیشور کی باتوں کو بتا ہے پریز دو لڈ ہالیلویہ خدا کا کلام کہتا ہے ہالیلویہ بہت کفیورت بات ہے میرے پریو بڑا خدا کا کلام کہہ رہا ہے کہ پرمیشور کے بچن کے نظر پرمیشور کی بچن کیسا ہے شانتی دینے والا پریز دو لڈ شانتی دینے والا آنند دینے والا ہالیلویہ جب پرمیشور کے بچن کو میں اور آپ پڑھتے تو کیسا لگتا ہے شریر میں جیون میں تصلیہ آتی ہے پریز دو لڈ ایسا ہے پرمیشور کا وچن وہ کہہ رہا ہے یدی کوئی بولے تو اس پرکار سے بولے اور وہ کوئی سیوہ کرے تو اس شکتی سے کرے جو پرمیشور دیتا ہے یہ نہیں کہ ہم کسی کے لیے ساہتہ کر رہے ہیں کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس پر احسان جاتا ہے نہیں نہیں میرے پریو احسان نہیں جاتا ہے کیونکہ پرمیشور ہمیں جو شکتی دے رہا ہے پرمیشور جو مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم پوری شکتی سے ہم پرمیشور کے لوگوں کی سیوہ کریں پرمیشور کے لوگوں کی مطلب جو ہم پرمیشور کی سرسٹی ہے یعنی میں اور آپ اس کی اچھی طریقے سے سیوہ کر سکیں جس بات سے جس سے سب باتوں میں یہ شمسید کے دوارہ پرمیشور کی بھی ہم ایسی باتیں کریں جو پرمیشور مسید کے ایسے بچنوں کو سنائیں کیسا سنائیں جس سے کی پرمیشور کی کیا ہو مہیمہ ہو ہالیلویا کیا پرمیشور کی مہیمہ کے لیے کارے کرتے ہیں یا ایسے کارے کرتے ہیں کہ نہیں 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 لوگوں کا برا کرتے لوگوں سے آپ شبد میں بات کرتے لوگوں کے ساتھ غلط بیوار کرتے میرے پریوں جان لو خدا مجھ سے اور آپ سے کیا کہہ رہا ہے پریز ڈالورڈ ہالیلویا پریز ڈالورڈ پرمیشور کا دھنمہ دھنمہ دو آج میرے پریوں میرے اور آپ میں بڑی 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 گربلیاں ہیں میرے ہالیلویا آج میں اور آپ کیا پوری ریتی سے پرمیشور کیا گیا کرنے ڈالورڈ وہ کیا رہا ہے خدا کا کلام پاولوس کیا رہے ہیں کیوں اب تک شارع رکھو اس لیے کہ جب تک تمہیں ڈال جھگڑا ہے تو کیا تم شارع رکھ رہی منشور کرتے ہیں کیوں ہمارے اندر جھگڑا ہے کیوں ہمارے اندر ایسی باتیں ہیں ڈالورڈ 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 всп آپ کو پرمیشن نے ساری برکتوں سے برکتوں سے پریپون کر رکھا ہے تو لوگ آپ سے عرض شاہ کرتے ہیں میرے پریو پریز دلور ہالیلویا کیوں ایسے لوگوں میں جھگڑا ہے ڈاں ہے اس لیے ہے میرے پریو کیونکہ وہ آتمک نہیں ہیں کیونکہ وہ شارعک ہے ان کا جیون شارعک باتوں پر چل رہا ہے کیا تم شارعک نہیں منشک ریتی پر نہیں چلتے جہاں میں اور آپ منشک ریتی پر چل رہے تب ہی تو ایسا ہو رہا ہے میرے پریو کوئی کہہ رہا ہے اس لیے جب کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں دوسرا کہتا ہے میں اپولوس کا ہوں تو کیا تم منشک نہیں آج ہم نے ہم نے کیا کر رکھا ہے آج ہم نے ایسی استطی بنا رکھیے میرے پریو کہ میں اور آپ اپنے کو ڈینومینیشن میں باٹھ رکھا ہے ہالیلویہ کیوں ڈینومینیشن بنا رہا ہے کہ میں تجھے سیسی اینائی ہے اور رومن کہتا لگا ہے یہ اہم وہ ہے تمام دنیا با ان کے مشن بنا کے پڑک دیئے کیوں بنا دیئے کیا تم مسیح کے نہیں ہو کیا مسیح نے تمہارے لئے گواہی نہیں دیئے کیا مسیح تمہارے لئے کروز پر نہیں چلا کیوں اپنے آپ کو ڈینومینیشن میں باٹھ دیا میرے پریوں آج میں اور آپ ڈینومینیشن میں پھس گئے ییشو مسیح نے ییشو مسیح نے کروز پر جان دی کس کے لئے ہر وشواسی کے لئے ہر وقتی کے لئے پرمیشن کے کلام کہتا ہے کیا کہہ رہا ہے یہنہ تین سولہ کی ورس کہہ رہی ہے یہنہ آجیاں کی ورس کیا کہہ رہی ہے وہ کہتی ہے کہ جو کوئی اس پر وشواس کرے گا جو کوئی اس پر وشواس کرے گا وہ انتجی برد پاہ گا پریز دا لڑ لیکن میں اور آپ آج الگ 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 ڈینوان وشن میں انیک چیزوں میں پھاس کرے گا پریز دا لڑ پربو آپ سب کو بہت آشیز دے اور میں آن لائن اس بات کو کہنا چاہتا ہوں میرے پیو آج میری اور میری پتنی کی اٹھائیسویں شادی کی سالگرہ ہے اور میرے چتنے بھائی پیارے بھائی بہنیں ان سب نے آن لائن فیس بک پر مجھ کو اور میری پتنی کو بہت زیادہ آشیزیں برکت دی ہیں میں آپ سب کا تہہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ آپ نے ہم دونوں کو جو آشیز دی ہے اور آج تین اکٹوبر دو ہزار بائیس آج ہم اٹھائیسویں شادی کی سالگرہ کو منا رہے ہیں لیکن پربو کا دھانواد دیتے ہیں کہ پربو نے ہر ایک اتار چڑاؤ سے ہر ایک پریشانیوں سے ہر ایک تکلیفوں سے ہمیں بچایا اور اپنے انگرے میں رکھا اور ہمیں اپنے ساتھ دونوں مل کے سیوہ کرنے کا افسر دیا سب سے بڑی بات یہ ہے میرے پریو اس کے لئے ہم پر مشہ کا دھانواد دیتے ہیں خدا نے مجھے میری پتنی سے تین اکٹوبر تین اکٹوبر انیس سو چورانوے کو جوڑا تھا اور آج ہم نے اپنی بیوہا کے دو ہزار بائیس میں تین اکٹوبر دو ہزار بائیس میں شادی کی اٹھائیسیں سالگریہ کو پورا کیا اور انتیس میں ورش میں اس نے پرویش کرا دیا اس کے لئے ہم پر مشہ کا دھانواد دیتے ہیں اور آپ سب لوگوں نے جو پراترہ ہیں جو بنتی ہمارے لیے کیے اس کے لئے میں آپ کا تہی دل سے شکریہ دا کرتا ہوں اور آپ لوگ ایسے ہی ہم دونوں کو اور ہمارے پریوار کو پراترہوں میں اٹھا کے رکھئے تاکہ ہم سب پربو کی اگوائی میں پربو کے درشن میں پڑھ سکیں پریزدلورٹ پرمیشہ کا دھانواد ہو آئی ام پراترہ خداون تیرا دھانواد کرتے ہیں پیارے پربو آپ کی اپستیتی کے لئے آپ کے پیار کے لئے آپ کی دیا کے لئے آپ کی کرونا دیتے ہیں خداون جو بچن تُو نے آج اپنے دعس و دعسیوں کو دیا ہے پربو تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیرے یہ آپ کا انوگر ہے تیرا پریم ہے پیدا پرمیشن کہ تُو نے یہ اوسرہ میں دیا کہ تیری مہیمہ کرسکی زندگی میں چاہے کتنے بھی آنند ہوں چاہے زندگی میں کتنے بھی تکلیف پریشانی ہوں لیکن خداون تیرا وچن ہمارے مک سے نکلتا رہے گا تُو نے ہمیں اپنا سیوکا سیوکا بنایا اس کے لئے دھانے باہ پربو پراہت نہ کرتے ہیں جتنے بھی میرے پیارے بھائی بین آن لائن دیکھ رہے ہیں خداون ہر ایک کو میں تیرے ہاتھوں میں سانپتا پربو تیرا پریم تیرا محبت تیری زندگی ہمیں جیمن بڑھ ملتی رہے خداون اور جب تک جیمت ہیں انتی مشہر تک ہم دونوں پتی پتنی اور ہمارا پریوار پربو تیری مہیمہ تیری عراضنہ تیرے بچن کا سو سمچھاڑ سناتے پربو پراہت نہ کرتے ہیں پیارے پربو جی جتنے پیارے بھائی بہن آن لائن اسے میں جلوے ہیں ہر ایک کے جیمن کو میں آپ کے ہاتھوں میں دیتا ہوں جو آف لائن اسے دیکھیں گے پربو ان سب کو آشیشت کرنا پربو اور پراہت نہ کرتے ہیں بہن روچیتہ ڈیلال جی کے لیے خداون اس بہن پر تیری آشیش و برکت تو آپ کا نگ رہے ہو آپ اس بہن کی اپنی اس بیٹی کی ساہتہ کریں ہر ایک کاموں میں اس بیٹی پر دیا کریں خداون آپ ساہتہ کریں اس کی مدد کریں جتنے بھی اور میرے پیارے بھائی بہن آن لائن ہے خداون ہر ایک کو میں تیرے ہاتھوں میں سے خداون جتنے آف لائن دیکھتے ہیں پربو ان کو آشیشت کیجئے اپنے انگرے میں ساری باتوں کے لیے پتہ دھنے بات دیتے ہیں پربو جانے اور انجانے میں ہم سے بھی کئی شم گلتی ہوئی تو پربو ہمیشہ مانگے جئے پتہ جی کے سممک یشہ جہ کے نام سے پہتر آدمہ کی اگوائی میں اس پراتنا کو مانگ لیتے ہیں آمین آمین ہالیلویہ پریز دلالڈ پرمیشہ آپ سبوں کو بہت آشیش دے اور آپ سب نے ہمارے لئے پراتنا کی آپ نے ہم سب کے بڑی آپ سب نے ہم لوگوں کو بہت آشیشیں دیں ان سب آشیشوں کو ان سب برکتوں کو ہم نے ریسیو کیا ہے موں سے انگی کار کیا ہے کیونکہ پربو کا کلام کہتا ہے کہ موں سے انگی کار کیجئے ہالیلویہ پریز دلالڈ پرمیشہ کا دنباد ہو میرے پریو آج شام کو کل شام کو ساسیاد ریورن ریورن نوین حریصن صاحب جو کی دیرادون سے پربو کی سبقائی میں ان بھائی کے لئے پراتنا کیجئے تاکہ خدا کے کلام کو وہ کل لے کر آ رہے ہیں پریز دلالڈ ہالیلویہ پردر مانک جی ایسا ہے کہ سمیہ سے آنے کی کوشش کرتا کوشش نہیں ہمارا سمیہ نشت ہے دس بجے کا لیکن جب ہم شہر سے باہر ہوتے ہیں تو وہ وہ باتیں وہ کام وہ چیزیں نہیں ہو پاتی ایویلیبل کیونکہ دلی شہر میں یعنی شہروں میں جہاں رہتے ہیں اس کے مطابق کبھی کبھی لیٹ ہو جاتے ہیں ہم لوگ لیکن اس کے لئے میں شما چاہتا ہوں اور میں اس کور اس ٹائم کو پورا کور کرتا ہوں تاکہ جو آدھے گھنٹے کا سمیہ ہے اسے میں پورا کر سکا ہوں پریز دلالڈ مانک بھائی منوشے ہیں کبھی کبھی کچھ کاموں کو کرنے کے لئے ہم لیٹ بھی ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں اس بچہ کو چھوڑنا نہیں ہے پریز دلالڈ ہلیلویہ جایم سیگی مانک بھائی کھنٹے gوں چھوڑنا ڈشک ہلا ڈشک ہلا پریز دل تاکہ کچھ اک Alpha